اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹوانٹی ٹو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پوری امید ہے آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے حمزہ علی عباسی سے مطلق آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں کہ کیا ان کا ماضی تھا اور اب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے شعبیس کی دنیا کو چھوڑا اور دین اسلام کی طرف آئے یہ اچھی بات ہے اور ہم سب نے اس بات کو سرہا لیکن ان کو بھی بھی جو ہے دین کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ دین ہے کیا دین اسلام کیا ہے نا جانے لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ کادیانیوں کے عقیدے پر چل رہے ہیں اور ان کے بیانات بہت ہی عجیب سے ہیں ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے بہت ہی عجیب سی باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام سے مطلق کہ وہ اب نہیں آئیں گے آپ لوگوں نے ان کے جو ہے وہ بیانات کو دیکھا ہوگا ان کے میسج کو دیکھا ہوگا جو انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر پر کیا اور اس بیان سے وہ خاصی تنقید کا نشانہ بن چکے ہوئے ہیں اور ہر طرف جو ہے شدید غم و غصہ ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے کیوں ایسی فضول بات کی بہت ہی عجیب سی بات ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت جو ہے لگن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اچھا لگا تمام پاکستانیوں کو کہ انہوں نے شو بیس کے دنیا کو چھوڑا اور اپنا تعلق انہوں نے اللہ تعالی سے بنایا اللہ کی راہ میں کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دین کو پھیلائیں گے دین اسلام کو تمام دنیا تک پھیلائیں گے لیکن نہ جانے ایسے لگ رہا ہے ہمیں اردو ٹی وی ٹونٹی ٹو کو کہ ان کا جو ہے عقیدہ وہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ان کی جو ہے یہ باتیں ہی بہت عجیب سی ہیں ہم ان سے یہ کہیں گے حمزہ علی عباسی سے کہ آپ دین کو پہلے سمجھیں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ احادیث میں کہاں کہاں پر کس چیز کے بارے میں ذکر ہے آپ کو پتہ نہیں ان باتوں کا اور ایسے ہی آپ موٹھا کے باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے نوزباللہ وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں اور مہدی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے ہمارا یہ سوال ہے حمزہ علی عباسی سے پاکستانی ہونے کے ناتے ہم اردو ٹی وی ٹوٹی ٹو کا آپ سے یہ سوال ہے کیا آپ نے دین کو پہلے سمجھا کہ دین اسلام ہے کیا آپ نے کس عقیدے کی طرف اپنا جگاؤ کیا ہمیں تو یہ شک ہے بلکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کا عقیدہ قادیانیوں والا عقیدہ ہے اور آپ بھی جو ہے عجیب سی فضول سی باتیں کہہ رہے ہیں جن کا دین اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے تو آپ کی یہ باتیں جو ہیں یہ کفر و شرک والی باتیں ہیں کفر والی باتیں ہیں آپ کی ان باتوں سے تمام مسلمانوں بلکہ پاکستانیوں کا دل بہت دکھا ہے آپ کو دین کو سمجھنا چاہیے اور پھر جو ہے آپ کو بیان دیں بہت دکھ ہوا ہے ہم تمام پاکستانیوں کو لہٰذا ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ تمام پاکستانیوں سے تمام امت مسلمہ سے معافی مانگے کہ آپ نے یہ بہت ہی فضول بلکہ گھڑیا باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور مہدی علیہ السلام سے متعلق یہ ہمارا سوال ہے حمزہ علی عباسی آپ سے کہ آپ جو ہے معافی مانگے تمام امت مسلمہ سے کیونکہ آپ نے سب کا دل دکھایا ہے ایسی گھڑیا باتیں گھر کے یہ ہمارا پیغام ہے ان کے لئے اور امید ہے آپ سب کو یہ والا ہمارا آج کا پیغام آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہم دعا کر سکتے ہیں حمزہ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لے آئیں اور وہ اگر قادیانیوں کے رستے پر چال رہے ہیں تو اپنے آپ کو بدل لیں اور دین کو سمجھیں کہ اصل دین اسلام کیا ہے اور ایسے پیچیدہ موضوعات پر بات کرنے سے پہلے سو مرتبہ بلکہ کئی ہزاروں مرتبہ سوچیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے امید ہے کہ یہ ہمارا پیغام حمزہ علی عباسی تک پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی رہنمائی کریں ان کو دین اسلام پر لے آئیں کیونکہ ان کا جو ہے یہ عقیدہ گمراہی والا عقیدہ ہے جیسے عویس نصیر اور قاسم کذاب لاہوری وہ گمراہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ والا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا انتظار کیجئے گا ایک اور نئے ویڈیو کا نئے موضوع کا آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس چینل کو پسند کہہ رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور سب کو بتائیے گا شکریہ